بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے میں یہی سے ویلوگ کو کنٹینیو کر رہی ہوں پچھلا جہاں سے چھوڑا ہوں میں جلدی سے کچھن کو ڈرائی کر رہی ہوں تاکہ جلدی سے کھانا دیکھیں میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور سب کے ساتھ بھی کیونکہ میں بہت تیزی تیزی میں کچھن پا کام کر رہی تھی اور سارا کچھ وائن ڈپ کرنے کے بعد ہانڈی دھمپے لگائی میں نے اور جیسے ہی میں برطن دھونے لگی تو تیزی میں کام کرتے ہوئے شیشے کا گلاس میرے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا اور اتنا بلٹ نکلا اب بھی بس میں سب سے برطن ہو کے فری ہو جاؤں کیونکہ میں پتہ نہیں کیا تین ہے سب سے مجھے آئی ڈی ایس نہیں ہے سب سے برطن ہو کے فری ہو رہی ہوں اور چونکہ میں نے دوسر چینل کے لیے بھی تو چونکہ میں نے دوسر چینل ملتے مجھے آئی یہاں پہ بتے کیا تین ہوا تھا میں بہت زیادہ بلڈنگ دیکھتے میرے ایک سوئر پین تھا بہت زیادہ تو وہ پھر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی تو میرے گھر والوں نے جو ہے نا وہ میرے کانوں میں ائرپورٹ دے دی ہے اور موبائل کا والیم بلکل فل کر دیا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ بلکل بھی اپنے زخم کی طرف بھی نہ دیکھیں کہ کٹ کتنا گہ رہا ہے اور دوسرا یہ کوئی بھی ڈسکشن ہماری نہ سنیں تو اس طرح نہ والیم موبائل کا فل کر دیں اور میرے گھر والوں نے میرا ویلوگ بنا دیا یہاں تاکہ میرا دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر لگا رہے ہیں اور سٹیچز کے دوران میں میرے پین بھی نہ ہو لیکن پین میرے اتنے سوئر تھا اور یہ وہ والا سین ہے ریلیٹیوز کے ساتھ کیونکہ پلان بنا مطایا آج کے ہم لوگ پیزا کھائیں گے تو وہ لیکن ہم لوگ ہسپیٹل سے آتے ہوئے اتنے زیادہ میں ٹائم لگیا تھا کہ بھی رات کو جب ہم جو گائے تو ہم نے پیزا مکوایا اور یہاں پی ڈسکشن کرتے ہوئے پتہ لگا مجھے کہ میری ہاتھ کی جتنی بھی وینز تھی کیونکہ اتنا گہرا کٹ تھا کہ میری وینز کٹ گئی تھی اور ڈاکٹر نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے اس بات کیا پتہ لگے کیونکہ میں بہت زیادہ خبرائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ رو بھی رہی تھی پین کی وجہ سے سب لوگوں نے میرے سے یہ بات ہائٹ کی تھی اور اس ٹائم مجھے پتہ لگا تھا کہ یہ سین ہوا میرے سے اکی ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ مزید زرہ سا بھی 10 سنٹی میٹر گہ رہا ہوتا پر تو سیدھی سیدھی ہاتھ کی سرجری اور اس وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے وہ میری کانوں میں ٹوٹیاں دے دیں تاکہ میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں سنوں اور مزید رونے نہ بیٹھ جاؤں سوچیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہوتا ہے اور ہمیشہ کوئی بھی چھوٹی تکلیف ہونا تو آپ یہ سوچ کے کہ بھئی کسی بڑی تکلیف سے ہم لوگ بچیں ہیں تو اللہ کا پھر بھی ہر قدم پر شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں رات کو نا کیونکہ ارلی موننگ جب میں فجر پڑھ کے اٹھی ہوں تو وہ پھر میرے کیونکہ ہاتھ پہ اتنی سویر پین ہو گئی تھی دکٹر نے کسکے کی تھی کیونکہ سٹیچیز لگنے کے بعد میں بلیڈنگ رکھ نہیں رہی تھی تو دکٹر نے کہا کہ بہت زور سے پٹی کریں تک ان کی بلیڈنگ رکھیں لیکن میری ہو چکی تھی بس اور میرے ہاتھ میں سویر لیول پین ہو گیا تو میں نے وضاحت سے کہا کہ آپ میری پٹی کو لوز کر دیں اور پھر جا کے کوئی صبح آٹھ نو بجے جا کے میری زرہ سے آنکھ لگی ہے اور پھر ارلی موننگ کی کیونکہ ہم لوگوں نے پھر دیکھ مقبالی تھی ہلیم کی نیا تبرک کے لیے تو وہ پھر یہ جو ہے زاہد کی قزن مطلب یہ دونوں زاہد کی فرز قزن سے ہی ہیں ان لوگوں نے پھر ملکے جو ہے وہ نان حلیم لگائی اور ساتھ میں ڈسٹریبوشن کے لیے پیکٹس بگرہ بنا لیے پھر اس کے بعد ناشتے پہ نان حلیم ہی کھایا اور دعا بگرہ پڑی سب بچوں نے پھر دعا پڑی اچھے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میری شروع سے ایک عادت ہے کہ میرے گھر میں چار پانچ فیملیز بھی کرتی آ جائے تو وہ پھر مجھے یہ عادت ہے کہ میں خود ہی اکیلی سارا کچھ منیج کرتی ہوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار مطلب میری گھر میں کر کوئی آیا تو وہ اٹھ کے کسی کو پانی کا گلاس بھی نہ پینا پڑے ویسے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ہیلپ بگیرہ کا لیکن نو ڈاؤٹ یہ جو میری قزن ہے مطلب یہ جن کی میسیز ہیں انہوں نے تو مجھے دو تین بار کیچن میں آکے کہا بھی تھا کہ یار مہین میں کوئی ہیلپ کر دوں آپ کی تو میں نے کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں خود اتنی تیزی میں لگی ہوئی تھی کہ نہیں میں خود ہی کر لوں گی اور وہ تیزی کے کام جو تھی وہ پھر آگے آئے تو مجھے زیادہ لگے کہہ بھی رہتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار کوئی آ جائے کریں تو کیلی مت پاگل ہوا کرو کوئی نو کوئی ہیلپ لے لیا کرو لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ مطلب ہر کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہی ہے تو پھر کس کے گھر میں کوئی رہنے آئے مطلب دو دن کا ریشت ہی ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کہنے لگ جاؤ ہماری ہیلپ کر دوں تو وہ پھر بھی مجھے اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ سب کو بتاؤ کہ یار مطلب میرے گھر آئے ہیں تو فل پروٹوکول ملا ہے اور کسی کو اٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا سو یہ بس درہ ایک پیار دکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مطلب آپ اگلے بندے کو امپورٹنس لیتے ہیں تو وہ پھر پیار بڑھتا ہے ریلیشنز سٹرانگ ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ سندھی کی تندرستی دے زاہد کو کہ انہوں نے میری اتنی ہیلپ کی کہ مجھے اتنا اس ٹائم مطلب اتنا ایمبیرس فیل ہو رہا تھا کہ میں کھانا بھی نہیں کھا سکتی ہوں اپنے ہاتھ سے اور اتنا ہاتھ میں درد ہے موف نہیں کر پاتی پروپر طریقے سے اچھا یہ دیکھیں یہ ان کا چھوٹا بی بی ہے جو مطلب 1 year پہلے ہو گئے ماشاءاللہ اتنا کیوٹس ہے اب بچے ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اب مجھ سے وائس آور بھی نہیں ہو رہی ہے اور بس اب میں یہیں پہ آئند کر رہی ہی اور یہ سایت کے فرین کی طرف سے اور ان کی ماما نے بنایا تھے بہت نسے یہ کسی کے گھر سے تبرک آیا تھا امام حسین علی اسلام کے نام کا تو میں بھوکا نہیں لگی تھی بھی میں مغرب کی نماز صدا کرتی تو میں نے سوچا کہ میں یہ کھا ہوں یہ ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہوئی ہے اس ٹائم آپ کو دعا کریں میں میں چلتی سے ٹھیک ہو جاؤں یہی پہ میں اپنے ویلوگ کو آئند کر رہی ہوں خوش رہی ہے اسلامت رہے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک افی ایمان اللہ